جی دوستو کیسے ہو آپ دوستو کچھ لوگ کھانے کے بہت شکین ہوتے ہیں کئی بار انہوں کو کھانے میں پریج کرنا اچھا نہیں لگتا ان کارنوں کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے ایسیڈیٹی ایک بہت ہی گمبیر سمسیہ ہے پر کچھ لوگوں کو یہ سمسیہ بہت زیادہ ہوتی ہے اجہے لوگ جو تھوڑا بہت تلیا ہویا مسالے دار کھانا کھاتے ہیں ان کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے اصل میں غلط کھان پین والے لوگوں کو سمسیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے شڑکارہ پانے کے لئے کئی لوگ بہت طرح کی ایلوپیتک اور دیشی دوائیاں بھی لیتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ہانی کارک ہوتی ہیں ہمیں اس کے بیچ دوائی کھانے سے شڑکارہ کیسے ڈالا جائے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے کھانے میں تھوڑا سا بدلہ لانا جروری ہے بہت ہی ایسے آہارہن جن کا سیبن کرنے سے ایٹیڈی ایسیڈیٹی کی سمسیہ دور ہو جاتی ہے جیسے کہ کچھی لسی جانا دودھ جی ہاں دودھ شریع میں ہڈیاں میں کافی فائدہ من ثابت ہوتا ہے ساتھ میں تھنڈا دودھ اور کچھی لسی کے ساتھ ایسیڈیٹی کی سمسیہ سے شڑکارہ بائے جا سکتا ہے دوسرا علاج ہے کھارہ کھیرہ جی دوستو کچھ لوگ ایسیڈیٹی سے اتنے پرشان ہوتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ دوائیاں کول رکھنی پڑتی ہیں اس سے علاوہ شڑکارہ پانوں کے لیے کھیرے کو بہت زیادہ بوجن کے روح میں شامل کر سکتے ہو کھیرے میں بہت زیادہ مطرہ پانی ہوتی ہے جو کہ ہمارے سریر کو ہائیڈریٹ کرتا رہتا ہے اور اس سے ایک جو ہے ایسیڈیٹی کی سمسیہ سے نجات ملتی ہے اور تیسرا سب سے بہترین طریقہ ہے کیلہ جی دوستو کیلہ بہت ہی شہد کے لیے فیدے مند ہے انس کے انیک گنھن کیلہ ایسیڈیٹی اینٹی آکسائیڈ پوٹاسیوم سے بھرپور ہوتا ہے کیلہ ایسیڈ کو گھٹ کرتا ہے اور فائبر کی مطرہ میں ملتا ہے اور ایسیڈیٹی سے رہت ملتی ہے اور ایک بہت ہی اچھا فروٹ ہے دوستو تربوچ جہاں ہم سب جانتے ہیں کہ گرمیوں میں تربوچ پہنچ جاتا پائے جاتا ہے اس میں تربوچ میں پانی کی مطرہ بہت جاتا ہوتی ہے اگر ہم اس کا سیون کرتے ہیں تو بھی ہمارے ایسیڈیٹی جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے اور تیسری بہت ہی فیدے مند چیز ہے ناریل پانی جی دوستو بہت ہی طریقے سے اگر ہم استعمال کریں تو ایسیڈیٹی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے نمسکار دوستو اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کمینٹ کر کے بتائیں کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی دھنیواد